موسیقی ہماری خداوند یسو کی انجیر مقدس یحنہ کے مطابق اس کا سولما باب سولہ سے بیس آیات تک تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھ لوگے تب اس کے بعد شگرتوں نے آپس میں کہا یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھو گے اور یہ کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں پس انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد جو وہ کہتا ہے اس کے کیا معنی ہے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کہتا ہے یسو کو یہ معلوم تھا کہ وہ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں اور اس نے ان سے کہا کہ کیا تم آپس میں میری اس بات کی بابت پوچھتے ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھ لوگے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم روگے اور نالا کروگے مگر دنیا خوش ہوگی تم غمغین تو ہوگے مگر تمہارا کام ہی خوشی میں تبدیل ہو جائے گا پا کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کے شکر اس کی بات نہ سمجھے کہ تھوڑی دیر میں تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر میں مجھے دیکھ لوگے وہ ایک دوسرے سے تھوڑی دیر کا مطلب پوچھنے لگے خدا مند یسو ان کی خیالات کو پڑھ رکھ جاتا ہے وہ سوالوں کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہاری الچن سے پوری طرح واقف ہوں اس نے ان کے مسئلے کا براہ راست جواب نہیں دیا البتہ تھوڑی دیر کے بارے میں مزید معلومات فراہم کی کہ دنیا خوش ہوگی کیونکہ خدا مند یسو کو صلیب پر چڑھانے میں کامیاب ہو جائے گی لیکن شاگرد روئیں گے اور ماتم کریں گے مگر یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوگا کیونکہ شاگردوں کا غم ہی خوشی بن جائے گا اور ایسا ہی ہوا پہلے تو مسیح کے جی اٹھنے کے باعث اور دوسرے روح کے آنے کے باعث پھر جب خدا مند یسو دوبارہ آئے گا تو سارے زمانوں کے سارے شاگردوں کا غم خوشی میں بدل جائے گا موسیقی موسیقی